موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد اچمل جامی میرے سے تشریف رکھتے ہیں مجیب ورحمان شامی صاحب بھی آج کا پروگرام ایک اہم نشست ہے اور یہ نشست ہے سابق وزیر خارجہ پاکستان جناب خرشید محمود کسوری صاحب کے ساتھ کیونکہ حالیہ دینوں ان کے کتاب نائیدر احاک نور اڈاو منظر عام پر آئی جس میں پاک بھارت تعلقات کی اندرونی کہانیوں کی کئی پرتوں پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے تو شامی صاحب کتاب بھی آپ کے پاس ہے اور کسوری صاحب بھی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گا پہلے آپ کتاب اور کسوری صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہیے دیکھئے خرشید کسوری صاحب جو ہے پاکستان کے انتہائی ذہین متین اور دیانتدار سیاستدانوں میں سے ایک طویل رفاقت ہے ان کے ساتھ اور ان کے جو والد میاں محمود علی قصوری تھے پاکستان کے نامور قانوندان اور سیاستدان ان کا ایک اپنا مقام ہے ہماری تاریخ میں ان کے دادا جو ہیں ان کا اپنا مقام ہے ہماری تاریخ میں تحریک ازادی میں تو برے صغیر میں تحریک ازادی میں اور اس کے بعد پاکستان میں تحریک جمہوریت میں قصوری خاندان کا ایک مثالی کردار رہا ہے اور خرشید قصوری صاحب جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل رہے لیکن انہوں نے کوئی مفادات کی سیاست نہیں کی اب یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جو برسر اقتدار آگیا ہو اس کے ساتھ شامل ہو گئے بھٹو صاحب سے بھی ان کا قریبی تعلق رہا برسوں تحریک استقلال میں رہے اور پھر جب پروید نواز شریف صاحب کے ساتھ قابینہ میں شریک رہے اور جب پروید مشرف صاحب آئے تو یہ دو ہزار دو میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے پھر مسلمی قاف میں شامل ہو کر ان کے وزیر خارجہ بنے جہاں تو پانچ سال انہوں نے وزارت خارجہ کی سربراہی کی دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ ساتھ تک اور یہ بڑا ایک ایسا دور ہے پاکستان کی تاریخ کا بڑا پر آشوب ہے بڑا ہنگامہ پرور ہے بڑا اہم ہے اس میں نائن الیون کے بعد جو دنیا کا نقشہ بدلا پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جس طرح سے تعلقات جو ہیں ان کی نئی جہتیں دریافت ہوئیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے کس کس طرح کوشش کی کس طرح کسی فارمولے پر اتفاق ہوا یہ مختلف کہانیاں ہیں جو ان کے سینے میں موجود تھی اور اب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کوئی نو سو صفحے پر مشتبہ کافی زخیم کتاب ہے بظاہر اور معاملہ اس کا یہ جو اس کا عنوان ہے کتاب کا یہ جب پروید مشررہ ساتھ سے پہلی ملاقات ہوئی حلف اٹھانے کے بعد ان کی کسوری صاحب کی کسوری صاحب کی تو انہوں نے ان سے بے سختہ سوال کیا کسوری صاحب آپ ہاک ہیں یا ڈوو ہیں آن انڈیا نہیں آن انڈیا نہیں بیٹھے اچھا ایک تو مجموعی مزاج بھی ہوتا ہے نا تو انہوں نے کہا ان یہ اپنے آپ کو نہ فاختہ سمجھتے ہیں نہ اقاب سمجھتے ہیں یعنی اقاب بننے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہے اور فاختہ کی طرح کردار بھی ادا کر سکتے ہیں تو بڑی دلچسپ انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے اپنی کتاب میں کہ جو ایک یہ ایک روایتی اور ترقی پسند دونوں کے درمیان دونوں اناثر کے درمیان ایک چلتے رہے ہیں یہ اور ترقی پسند دوست بھی ان کے موجود ہیں اور قدامت پسند بھی موجود ہیں یعنی خود موڈریٹ ہے اور قدامت پسند ان کو ترقی پسند یہ ہیں ترقی پسند میں سمجھتے ہیں کہ یہ قدامت پسندوں میں پھسے ہوئے ہیں اور قدامت پسند سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی پسندوں میں پھس گئے ہیں یعنی جیسے ظاہر دے تر نظر میں مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں میں تو برحال یہ جو کتاب ہے یہ ایک ہماری تاریخ پر ہماری سیاست پر ہمارے اہم ایشیوز پر اور ایک بڑا گہرہ اثر ڈالتی ہے اس کا مطالعہ ایک پاکستانی جو سیاست کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے اور خارجہ پولیسی پر جو نظر رکھتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہوگا اور تو اس لیے اس حوالے سے اب ان سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ رات اسلام علیکم قصوری صاحب وعلیکم السلام تو خورشی صاحب پہلے تو میں مشکور ہوں جن کلمات کا شامی صاحب نے اظہار کیا جب پہلے آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ کتاب آپ نے لکھنے کی سوجی کیا آپ کو ہمارے ہاں تو بہت کم لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور میرے خیر سرطاج عزیز صاحب تھے وزیر خارجہ انہوں نے لکھی ہے یا عبدالسطار صاحب نے لکھی ہے تو ہمارے ہاں تو بہت کم رواج ہے آپ کو کیسے یہ بات آپ کے خیال میں آئی کہ یہ ضرور آپ کو کتاب لکھ دینی چاہیے جی ہاں دیکھیں آپ شامی صاحب جانتے ہیں اللہ تعالی مجھے بہت کچھ دیا ہے تو کوئی دولت کمانے کا تو مقصد نہیں تھا اور ویسے بھی یا کتابیں جو اس کے ذریعے بہت کم لوگ دولت کماتے ہیں شہرت کی کو خاص ضرورت نہیں تھی اللہ تعالی نے کافی مجھے میرے والد دادا کو دے دی یہ ایک مجھ پہ ذمہ داری تھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کیونکہ میں نے جن تاریخ کے ورکے جو الٹے ہیں جا اس کے اوپر میں نے الٹنے کے ساتھ کچھ سبق پاکستانی قوم کے لیے بھی رکھے ہیں اپنے لیے رکھے ہیں اور بھارت جو غراتا رہتا ہے اس کو بھی کچھ میں نے بتایا ہے کہ بھائی جو آپ سوچتے وہ آپ کر نہیں سکیں گے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ تو بہت ضروری ہو گیا ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا جو پاکستان ہے اس کے گول سے ہم بہت دور ہو رہے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہ میں باتیں لکھ دوں چار پانچ سال اگر مجھے لگ بھی جائیں اور میں نے بہت اس لیے محنت کی کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا میں نے اگر یہ کہا کہ میں فلا جگہ پہ یہ کہا تو مجھے اس کا بھی سورس جھونڈنا پڑا کہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا نہیں ڈان نے کیا ہے ٹائمز نے کیا ہے نیوز نے کیا ہے ہندو انڈیا نے کیا ہے کوئی نہ کوئی میں نے سورس ڈھونڈی ہے اپنی بات خود نہیں کی اور کسی اور کو بھی اگر کوٹ کیا ہے اس کی بھی سورس ڈھونڈی ہے اس میں وقت بہت لگ چاہے جب آپ ہر چیز کی سورس دیں آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں ریفرنسز دیکھنے پڑتے ہیں مقصد یہ تھا اور دوسری چیز شامی صاحب میں نے قطن پرواہ نہیں کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے سامنے میں جواب دے ہوں کہ میں نے objective انہیں کوشش کی ہے جو میرے سیاسی مخالفین بھی ہیں مثلا بھٹو صاحب کے دور میں میں جیل میں رہا لیکن جہاں ان کی خارجہ policy میں خدمات ہیں اس کو میں نے اعتراف کیا میاں نواز شریف صاحب جن کے میں اس وقت بھی سیاسی طور پر دوسری جماعت میں ہوں اور لیکن اور ان کے دور میں ایک parliamentary party session میں میں نے اسطیفہ بھی دیا 15th amendment پہ لیکن جہاں ان کو credit دینا ہے composite dialogue کا کہ ان کے دور میں آئی کے گجرال کے ساتھ آغاز کیا اس کا ان کو credit بھی دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی propagandist نہیں ہوں اس لیے میں عام طور پر آپ کو ایسے program میں نظر نہیں آتا جہاں صرف propaganda کیا جائے میری کوشش یہ تھی کہ کتاب اگر محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے objective ہونی چاہیے تاکہ مستقبل کے لیے ایک تو جو students ہیں یا ایک source material ہے وہ ان کے سامنے ہو اس سے وہ کچھ سبق اگر حاصل کر سکتے ہیں جو میں نے حاصل کی ہیں وہ ان کے ساتھ میں share کروں نمبر دو ابھی تک کسی نے نہیں لکھا ہندوستان پاکستان میں صرف تین لوگ ایسے ہیں جن کو تمام حقائق کا علم ہے دو ایسے ہیں جن کو بیک چینل پہ جو progress ہوئی ہے یعنی کہ ہندوستان میں لمبا اور پاکستان میں تاریخ عزیز صاحب اور تین ایسے ہیں مشرف صاحب میں اور منمون سنگھ جن کو back channel کا بھی پتا ہے اور جو ہماری negotiation برطانیہ سے امریکہ سے یورپین یونین سے مسئلہ کشمیر پہ ہوئی اور اس میں میرا خیال ہے منمون سنگھ صاحب لکھیں گے نہیں پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ایک کتاب لکھی اس میں اس کا ذکر نہیں کیا شاید آہندہ وہ کچھ لکھیں میرے پہ ذمہ داری تھی کہ اگر آج کل انڈیا کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ یہ کہہ کہ نہیں میں نے جو کشمیر کے بارے میں ستر صفے لکھی ہیں اس خاکے کے وہ غلط ہیں تو آکے contradict کریں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ تاریخ کا ایک چھپا ہوا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی موقع آئے گا یہی سے معاملہ شروع کرنا پڑے گا چاہ آنے والی حکومت ہمیں کریڈٹ نہیں دے گی وہ ہمارے پیرہ ثری کو پیرہ ون کر دے گی اور ثری کو سیون کر دے گی لیکن میں اس پہ خوش ہوں ہمارے دور میں جو کام ہوا ہے وہ وقت وہ وقت ثابت کرے کا وضائع نہیں ہوا میں خورشی صاحب آپ آپ کی کتاب پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندستان کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے یعنی وہ کوئی ایسی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کوئی خواہ بھی نہ دیکھ سکے اس کے حوالے سے اور بڑی پیشرفت آپ کے ہاں ہوئی ہے بڑے بنیادی نقاط آپ نے تیہ کیے ہیں من موہن سنگھ اور پروید مشرر صاحب کی حکومتوں کے درمیان جو چیزیں تیہ ہوئیں وہی بار منظر عام پر آ رہی ہیں تو کیا آپ تھوڑا سا بریفلی ان کا عیادہ کر دیں گے جی ہاں میں کروں گا جی اس کی وجہ یہ ہے شامی صاحب کے میں سمجھتا تھا کہ ابھی تک ایسے گول مول بات ہو جاتی تھی فور پوائنٹ فور پوائنٹ کسی کو سمجھ آتا کچھ نہیں تھا میں نے اس پہ ستر صفحے اس لیے لکھ دیئے کہ میں بتا دوں بنیادی نقاط کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بنیادی نقاط پہ پہنچ پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لیڈر ہیں ہمارے والے تو ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں آزاد جمہو کشمیر کے لیڈروں سے لیکن کیونکہ مسئلہ ہے فوجوں نے اکیوپائی کیا ہے جمہو کشمیر جو بھارت کے تسلط کے نیچے ہے میں نے کوشش کی انڈیا میں پاکستان میں اور تیسرے ملکوں میں چھپ کے بھی کہ ان کے خیالات سے میں آگاہ ہوں تو مجھے پتا چلے بھی ہم جو حل ڈھونڈیں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ کشمیری وادی کے کشمیری ریجیکٹ کر دیں تو ہم جو اچھا بھی فارمولا ڈھونڈیں اگر کشمیریوں نے ریجیکٹ کر دیا تو پاکستان کے عوام اس کو رد کر دیں گے اس لیے میں نے جو یہ اس میں دکھا ہے بیک گراؤنڈ بھی دی ہے آرٹیکل تھری سیونٹی کی کس کے کیا خیالات ہیں آپ اس کے جو بی ملٹریزیشن پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو عورتیں اور بچے ہیں وہ بھارتی فوجیوں کی سنگینوں کے تحت سائیکل نفسیاتی مریض بن گئے ہیں انہوں کا ہمارا مسئلہ حل کریں وہ میں نے سرک کتاب میں بتایا ہے اور دس بارہ ایسے دکات کی نشاندہی کی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کے بنیادی نکات ہیں ٹھیک ہے کسوری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا گفتگو انتہائی دلچسپ اس میں مہن ہوئے خیالی راہ کے بریک کا وقت بیان پہنچا ہے مزید بات ہوگی ناظرین ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے گفتگو کرے تھے خوشید محمود کسوری صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ تیسرے ممالک یعنی دیگر ممالک کے خیالات بھی آپ کو جاننے کا موقع ملا چھپ کر بھی آپ نے ان کے خیالات جانے کہاں کہاں گئے بھارت معاملات کے لیے پہلے تو یہ دیکھیں جو فارمولہ تھا ہاں وہ کیا تھا اس کی نکات جو بنیادی ہیں جو پرگر مزید صاحب نے بھی بیان کیے جو منمون سنگھ نے بھی بیان کیے ہیں تو ذرا کسوری صاحب آپ ذرا اس کو دو ایک دو تین چار نکچے جو بیان کر دے اچھا جی میں کچھ کوشش کرتا ہوں جب میں ڈی میلٹرائزیشن کا ذکر کرتا ہوں تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا تھا کہ کشمیریوں نے مجھے کیا کہا پہلی بات یہ ہے کہ ڈی میلٹرائزیشن ہوگی یہ ایک روح تھی اس کی جی بالکل اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم فوج نکالیں گے تو تم کو بھی نکالنی پڑے گی اس کے اوپر ہمارے لیے بڑی مشکل بن گئی کیونکہ ہم تو کوئی آزاد جمہو کشمیر میں ظلم جبر نہیں کر رہے لیکن ہم نے کہا ہم ان سے جبر سے آزاد کرانا چاہتے ہیں تو اگریمنٹ ہوئی کہ پہلے اربن ایریہ سے نکالے جائے گے پاپولیٹڈ ایریہ سے اور آہستہ آہستہ فوج بہت کم کر دی جائے گی وہ جو کچھ ایل او سی کے قریب رکھنے کی ضرورت ہوگی یہ ایک آسان کام نہیں تھا کیونکہ ہندستانی مقبودہ کشمیر سے بھی بھارتی فوج ویڈراغ کر لی جائے گی اور آزاد کشمیر میں بھی پاکستانی فوج ویڈراغ کرنا شروع ہو جائے گی جی بالکل یہ ایسے تھا اور یہ آسان کام نہیں تھا بھارت نے کہا تم کون ہو کہ ہم اپنی تم ہمیں کہہ رہے فوجیں نکالیں ہم نے کہا یہ بات نہیں ہوگی تو بات آگئے چل ہی نہیں سکتی اور اس کا میں نے بیک گراؤنڈ دے دیا کتاب میں ٹھیک ہے اب دوسری دوسرا نکتہ دوسرا نکتہ یہ تھا کہ بارڈرز جو ہیں دوسرا سرحدہ تبدیل نہیں ہوگی لیکن irrelevant ہو جائیں گی جی ہاں آپ نے صحیح کہا دوسرا یہ تھا دیکھیں ایک بڑی عجیب غریب پوزیشن تھی شامی صاحب سمجھنے کوشش کریں کیا totally opposite position تھی انڈیا پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ٹیک پاکستان کہتا ہے وہ status کو نہیں مانے گا ٹیک انڈیا کہتا ہے کہ بھئی بارڈر نہیں بدلے جائیں گے ہم نے چھ پانچ جنگیں بھی لڑ لی بارڈر نہیں بدلے گئے ٹیک کشمیری کہتے تھے مجھے privately مقبوضہ کشمیر کے کہ ہم سابق ریاست جمہو کشمیر کی division نہیں ہونے دیں گے ٹیک یہ ایسی عجیب و غریب مشکل میں فس گئے کہ کس طرح سے ہو کہ اس کا status کو بھی ختم ہو جائے بارڈر بھی تبدیل نہ ہو کشمیری بھی اسی نوے پرسنٹ اس سے خوش ہو جائیں یہ اس میں بیان کیا گیا کہ status کو کو توڑنے کے لیے ایک joint mechanism سوچا گیا اور اس کے جو اہم ترین میرے خیال میں نکتہ تھا جس کو میں نے علیدہ بیان کیا ہے ہمارا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا امریکن سینٹ نے بھی کہا ہے اور پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آئندہ جنگ پاکستان بھارت کی ہوگی تو پانی کے مسئلے پہ ہوگی ٹیک اس میں ہم نے یہ بھی انکلوٹ کیا تھا کہ joint cooperation ہوگی اور projects بنائے جائیں گے mutual cooperation سے جس میں دونوں اطراف کے کشمیری بیٹھے ہوں گے ہمیں پتا تھا ہم کشمیریوں پہ trust کر سکتے ہیں وہ ہمارا کبھی پانی نہیں رکیں گے کبھی پاکستان کو اس position میں نہیں لے کے آنگے اس کو میں نے ایک independent اجاگر کر کے بتایا پھر آپ پوچھتے ہیں جب انہوں نے فوجیں نکال لی تھی اچھا اس کا مطلب یہ ہوا فوجیں نکال لی گئیں بارڈرس میں آزادانہ عامد و رف شروع ہو گئی تو joint mechanism ہوگا یعنی self governance ہوگی کشمیریوں کی یعنی اپنے اوپر خود حکومت قائم ہو جائے گا انہوں نے کہا بارڈر نہیں بدلا جائے گا ہم نے کہا پھر کشمیریوں کے لیے بارڈر ختم ہو جائے گا شروع میں بعد میں دیکھیں گے پہلے کشمیریوں کے ختم ہوئے نو پاسپورٹ نو ویزا شروع میں وہ حیران ہو گئے باری بارڈرس میں اور ایک ازاد بی جے پی نے بھی اس پر بڑا اتراز کیا ہم نے کہا اس سے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے گویا جو کشمیری نگر اور مظفرہ بات کے درمیان آمد و رف میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کشمیری آزادانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں گے اور تجارت کر سکیں گے آپس میں تعلقات قائم کر سکیں گے درست ہے یہ بات جی بالکل درست ہے اور ایک اور بات ہے شامی صاحب ٹھیک الیکشن جو ہوں گے آزادانہ آزاد جمہو کشمیر کے لوگوں نے مجھے پرائیوٹلی بتایا سارے رگ ہوتے ہیں ہم نے ہم نے کہا کہ دوروں علاقوں میں ہمارے اور ان کیا انٹرنیشنل مانٹرنگ میں ہوں گے میڈیا کو اجازت ہوگی انجیوز کو اجازت ہوگی کیا کہ انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں پیدا ہو جاتی تھی یہ بھی انہوں نے ہم سے گلا کیا تھا کہ اس کو بھی منوائیں اس کو بھی ہم نے منوائیا اچھا اب یہ سارا جو فارمولہ ہے یہ تیہ ہو گیا منموہن سنگھ اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان اور یہ ہماری فوج بھی اس سے متفق تھی ہاں بہت اچھا سوال ہے ہنڈر پرسنٹ دیکھئے مشرف صاحب کو ایک کریڈٹ دوں گا انہوں نے کہا میں فوج کی نمائندگی نہیں کر سکتا اس ٹیبل پہ کیونکہ میں اس وقت پریزیڈنٹ آ پاکستان ہوں ایگزیکٹیو کی نمائندگی کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا ام ویرنگ ٹو ہیٹس تو آرمی کی نمائندگی فور سٹار جنرل جنرل احسن سلیم حیات کیا کرتے تھے وائز سیف آوامی سٹاف تھے جو افیکٹیو لی فوج کے سربرا تھے اور آئی ایس آئی کی نمائندگی اشفاق جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں فورن آفیس کو میں ریپریزنٹ کرتا تھا اور ریاض محمد خان صاحب جو سیکٹری تھے اور پریزیڈنٹ صاحب اور جنرل حامد جاوید جو چیف آف سٹاف تھے پریزیڈنٹ کے وہ نمائندگی کرتے تھے ایگزیکٹیو کی اس معاملے میں سارے آن بورڈ تھے اور بعد میں یہ کہا گیا جی رات گئی بات گئی مشرف گیا اگریمنٹ ختم فوج مکر گئی میں نے کتاب میں ثابت کیا ہے ویکی لیکس کے ذریعے کہ ہماری حکومت کے دو سال کے بعد بھی جب امریکن امبیسیڈر این پیٹرسن ملی جنرل انہوں نے کہا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں اور ہم وہی کہہ رہے ہیں جو قصوری صاحب نے کہا ہے میں نے کہا تھا ریاض محمد خان کو بیک چینلل نگوشیئیٹر بنایا جائے انہوں نے کہا ہم اگری کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہماری حکومت ختم ہوئی تو فوج پھر گئی مگر خرشی صاحب یہ جو ہندوستان کی فوج ہے اس نے تھا رکاوٹ ڈال دی اس کے راستے میں دیکھئے ہندوستان کی فوج نے کشمیر میں نکاوٹ نہیں ڈالی ان کو جو ہیزیٹیشن تھی وہ تھی سیاچن کے اوپر سیاچن میں اور سرکریک میں جو سب سے اہم نکتہ ہے آپ کو میں وہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سٹیٹس کو کوئی قبول نہیں کرتے تھے اگر وہ بارڈر کی تبدیلی نہیں مانتے تھے تو ہم نے کہا ایک جوائنٹ میکنزم ہوگا جس میں پاکستانی انڈین اور دونوں اطراف کے کشمیری بیٹھے ہوں گے اور ان کو بارہ پندرہ سب شکر دیئے اور ان کے اوپر مل کے بات چیت ہونی تھی یعنی کہ وہ یک سر ختم ہو گئی جو بھارت کہتا تھا جو تمہارے پاس ہے تم رکھو جو ہمارے پاس ہے ہم رکھیں گے ہم نے کہا یہ کوئی بٹوارے کی بات نہیں کشمیریوں کی ہومن رائٹس کا معاملہ ہے اس میں ہم کامپرمائز نہیں کریں گے تو یہ جو جوائنٹ میکنزم ہے اس نے افیکٹیولی سٹیٹس کو کو بدلا ٹھیک تو اب اس کا مطلب یہ پھر یہ آپ اس پہ مطمئن تھے کہ یہ فارمولہ جو ہے وسیطر جو سیاسی لوگ ہیں جو فوجی حلقے ہیں جو کشمیری حلقے ہیں وہ اس کو قبول کر لیں گے آپ آپ نے یہ بات لکھا لکھی ہے کہ آپ نے وسیطر رابطے کیے تھے تو کیا آپ یہ پورے وسوق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں جی آپ میں ثبوت دوں گا وسوق سے بات کرنے کی پاکستان کے بہت سے ٹیلی ویژن چینلز پر کشمیری لیڈروں کو بھلایا جاتا ہے ٹیک کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو مشرف ٹکٹیٹر تھا اس نے کیا کیا کشمیری لیڈر اس کے حق میں ہے ابھی پندرہ سولہ کشمیری صحافی آئے ہوئے تھے اسلام آباد ٹیک میں نے ان کے انٹرویو سنے آئے انہوں نے سب نے کہا جو اس وقت ہو رہا تھا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیک ٹیک ہے خسوری صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا یہاں پرگیام میں ہمیں ایک اور بریک کے جانب ناظرین پڑھنا ہے بریک کے بعد واپس ساتھی ہیں تو گفتگو جاری رہے ہیں بلکم بیک ناظرین شایم صاحب ڈرائنٹ میکنیزم تک بات پہنچی تھی خرشی صاحب بس دستخط اس پر نہیں ہو سکے فارمولے پر اتفاق نہیں ہو سکا پروید مشرف صاحب بھی کمزور ہو گئے اور منمون سنگھ بھی کمزور ہو گئے تو پھر آپ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کئی معاملہ یہی سے شروع ہوگا اب جب بھی بات چیت ہوگی دونوں ملکوں کے در میں دیکھیں یہی وہ وجہ ہے شامی صاحب جو میں نے اس کتاب کو چار سال لگائے کیا ضرورت تھی میں نے کوئی فورن مرسٹر تو میں ماضی میں تھا میں کیوں لکھنا چاہ رہا تھا میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں معاملہ ہوا یہ کوئی آگرہ سمٹ نہیں تھی جس کا میں نے کہا ہے کہ اس کے وہ پریپریشن جو ہم نے کی وہ نہیں ہوئی یہ یہ تین سال لگے ہیں بیک چینل نگوشیٹرز امریکہ کے اور برطانیہ کے یورپیون یونین کے فورن منسٹرز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تین سال لگے ہیں ہم وہاں نہ ہوں گے ہم وہاں سے ڈرافٹ آتا تھا ہم لوگ اس کا فل سٹاپ کومہ بدلتے تھے پیرگراف بدلتے تھے وہاں جاتا تھا وہ بدلتے تھے اس کا مطلب ہے اگر یہاں ہم آٹھ بندے ٹیبل پہ بیٹھے تھے پرویز مشرف صاحب جنرل حامد جعوید میں ریاض محمد خان کیانی صاحب اور جنرل ایسن سلیم آیات وہاں بھی پانچھے بندے بیٹھے ہوں گے ٹیبل پہ کیسے منا جا سکتا ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ انوالڈ نہیں تھی منمون سنگھ صاحب کو ایسے کچھے سیاستدان تو نہیں تھے اس کا مطلب سب لوگ آن بورڈ تھے میں نے جو ٹائم چار سال لگانے کی ضرورت سمجھی کہ میرا ایمان ہے آپ نے پانچ جنگیں لڑی ہیں شامی صاحب اگر آپ رن آف کچھ اور اس کو کارگل کو شامل کرنے پانچ نیر وار سیچویشنز میں نے کتاب میں بتائی یعنی دس دفعہ آپ یا جنگ لڑے چکے ہیں یا جنگ کے ہیں کروز اور بلسٹک دونوں کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلٹی ہے انڈیا نے ایک ملین سولجر ہمارے بورڈر پہ کھڑے کیے گیارہ مہینے کے بعد انہیں واپس جانا پڑا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ڈرا دھمکا نہیں سکے بھئی رستہ یہ ایک ہے تو میں یہ سمجھتا تھا وہ فارمولہ بتا دینا چاہیے تاکہ جب بھی بات چیز شروع ہو تو آگے چلیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں مگر آج تو بات ہو رہی ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ کوئی لیمٹڈ وار کی جا سکتی ہے حملہ کیا جا سکتا ہے اور آپ کے دور میں بھی جو مرید کے ہے آپ نے بتایا ہے کہ مرید کے پر بھارت نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا جو امریکن ایک ڈیلیگیشن تھا جس کو سینیٹر جان مکین لیڈ کر رہے تھے اس نے لاہور آ کر یہ خبر آپ کو دی تھی تو آپ پھر کیسے روکا اس کو اور آپ نے یہ خبر آج تک کیسے روکی ہوئی تھی بہت اچھا سوال ہے مجھے یہ پتا تھا یہ خبر اتنی سیریس ہے اگر یہ سیاک و سباک کے بغیر آئی تو امریکہ سے آگئی نفرت ہے اور نفرت ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ بھئی اک وقت چین اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں میں یہ بتانا چاہتا تھا کتاب میں وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں کیونکہ سیاستدان بھی اور وزیر خارجہ بھی رہا ہوں کہ فوج کا اور عوام کا کیا ممکنہ ردعمل ہوگا وہ کہتے تھے اگر یہ حملہ ہو گیا تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ وہ ممبئی سے آئے تھے اور سرٹلی پرائم منسٹر کوئی ملے ہوں گے ڈیفنس منسٹر کوئی ملے ہوں گے آرمی گلوں کوئی ملے گئے ہوں گے ان کو خطرہ تھا کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو جائے گی وہ مجھے کہہ یہ رہے تھے کہ جنگ کو رکوانے کا ہندوستان کا اشتہال تھنڈا کرنے کا ایک آسان یہ ان کے خیال میں طریقہ یہ تھا کہ جناب میں تو سمجھتا ہے مکانہ یہ تجویز تھی کہ جی اگر ایک مرید کے پہ ہندوستان حملہ کر دے ایریل اس کو تباہ کر دے بم سے تو اس کے بعد ہندوستانیوں کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا جنگ نہیں ہوگی میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر یہ انہوں نے کیا میں آپ کو اپنے تجربے بتاتا ہوں پانچ منٹ میں پاکستان آرمی کا جواب آئے گا وہ اترا ہی ہوگا جیسا کہ آپ کا ہوگا میجرڈ ہوگا ریاکشن اور اس کے بعد انڈیا کا کیا ہوگا میں نے کہا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ سپائرل آؤٹ آف کنٹرول کر جائے گی دوسری وجہ میں نے جو اب لکھا ہے کہ انڈیا غلط فہمی میں نہ پڑے لیمٹڈ وار کوئی نہیں ہو سکتی اگر ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی سیکنڈ سٹرائک کے بیلڈی ہے اگر وہ بڑی فوج رکھتے ہیں اور ہمیں اب وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن سے ڈھرا رہے ہیں تو پاکستان کے پاس بھی ٹیکٹیکل نوکلئر ویپنز ہیں جو کہ لیمٹڈ تھیٹر میں یوز ہو سکتے ہیں بڑے بڑے شہروں پہ کوئی ایٹمی دھماکے کی خطرہ نہیں جنگ ممکن نہیں میں نے یہی کوشش انڈیا اور پاکستان کو میں ایک سابق دینا چاہتا ہوں میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو کہ آج کے دور میں سوائے پاکستان آرمی اور پیرے ملٹری فورسز اور پولیس کے علاوہ کسی کا پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے ویسے بھی اسلامی ریاست میں جہاد صرف ریاست کر سکتی ہے اور ریاست کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور جنرل راہیل شریف نے جو نورت وزیرستان آپریشن کیا ہے اس سے بھی یہ واضح ہے کہ ان کو ریالائزیشن ہو گئی ہے کہ کوئی نون سٹیٹ ایکٹر اگر ہوگا تو پاکستان کا خاکم بدان سومالیا جیسا شام جیسا لیبیا جیسا اور عراق جیسا آجر ہوگا اس لیے میں نے یہ کتاب میں یہ میسیج دینے کی انڈیا کو کوشش کی ہے اور پاکستان کو کہا ہے کہ سول وائلنس کی منپلی اگر ہے وہ صرف پاکستان کی افواج رینجرز اور پیرہ میلٹری اور پولیس کے پاس ہے یعنی ریاست پاکستان کے پاس ہے اور اگر جہاد کوئی کر سکتا ہے تو ریاست پاکستان کر سکتی ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو کلا کما ہمیں کرنا ہوگا اور بھارت کو بھی اپنے طور پر وہ سارے کام چھوڑنے ہوں گے جو پاکستان کے اندر وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے سخت زبان استعمال کیے آپ نے کلا کما کا ہے میں نے کہا سبق حاصل کرنا چاہیے اور میں نے بتایا کشمیر میں ہم نے یہ کیا تھا کلا کما نہیں کیا تھا ہم نے ان کو ڈی ڈی آر کے ذریعے ڈی ریڈیکلائزیشن ڈی موبیلائزیشن ریابیلٹیشن ان کو ہم نے کام کاج پہ لگایا تھا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ کشمیر کے ہوں آزاد کرانے کے لیے وہ جہاد کر رہے تھے لیکن ہمیں ان کو سمجھا رہے تھے اپنے بھائیوں کو بھئی یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا آپ اس طرف آئیں یہ کلا کما جو ہے اس سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگ و جدل ہم کرنا چاہ رہے تھے ایسی کوئی بات نہیں تھی ہم ان کو سمجھا رہے تھے پرائیوٹلی اور ان کو زندگی میں ریہیبلیٹیٹ کر رہے تھے یہ میں نے ضروری سمجھا منظر عام پہ لانا تاکہ اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے جو نورت وزیستان آپریشن ہم نے کیا ہے جس سے پاکستان کی اقوام عالم میں عزت بڑی ہے تو ہمیں بتانا چاہیے پاکستانیوں کو جیسے میں نے انڈیا کو بتایا کہ لیمیٹڈ وار کا مت سوچنا پاکستانیوں کو بتانا چاہیے بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کوئی اگر یہاں سے نون سٹیٹ ایکٹروں کام کریں وہاں سے کوئی ریاکشن ہو پاکستان کی کوئی ریاکشن ہو تو پھر دونوں حکومتوں کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنی ٹھیک ہے قضی صاحب ایک اور بریک کا وقتان پہنچائے ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاس بہت اچھا سوال ہے میں مشکور ہوں بات یہ ہے کہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے میں یہ کوئی خوش نہیں تھا یہ میں ایک سیاستدان ہوں مجھے پتا تھا کہ پاکستان کی پبلک میں سخت ریاکشن ہوگا لیکن ایک ذمہ داری تھی اس کے پیچھے پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تھی میں ایک پیغام دینا گیا تھا ان کو اور وہ پیغام کا کچھ مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ کچھ جو لیٹس سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں وہ ہندوستان کو بیچ رہے تھے جو امریکہ نہیں بیچ رہا تھا نمبر ون نمبر دو امریکہ نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ سیول نوکلئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہندوستان کو دے گا ہم کو نہیں دے گا ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں اس کا کوئی جواب دینا چاہیے ہماری سب سے بڑی مخالف جو تھی وہ امریکہ میں اسرائیلی لوبی تھی جویش لوبی اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ کو متاثر کرنے کے لیے کہ وہ اگر انڈیا کو دے رہا ہے سیول نوکلئر ٹیکنالوجی تو ہمیں بھی دے ہمیں ایک وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک پوزیٹیف سگنل امریکن جویش لوبی کو جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز تھے لیٹس پلیٹ فارمز جو تھے وہ ان کو سپلائی کر رہے تھے ایک ہیڈن سی آپ کہہ لیں ایک قسم کی میسیج تھی کہ بھائی دیکھیں اور کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں آپ ہمیں اگر پہنچائیں گے تو ہم بھی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ بڑی ڈپلومیٹک لینگویج میں پیغام دینا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے ریکنائز کر لیں گے وہ خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی ساری دنیا نے دیکھا میں نے کھڑے ہو کے اور میں ترکی کے صدر کا شکر گزار ہوں موجودہ صدر انہوں نے رول انہوں نے میری میٹنگ کرائی تھی اور جب میں نے استمبول ائرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے ساری بتیاں بجا دی گئیں میں ایک سپیشل ائرکرافٹ میں چھپ کے آیا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ان کو ڈر ہو گیا کہ شکابر نکل نہ جائے انہوں نے زیرو زیرو سیون ٹائپ آپریشن کیا بتیاں ساری بجا دیں پرائم منسٹر کا نمائن پریزیڈنٹ کا نمائندہ آیا مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گیا ایک عجیب غریب سین ہے جو میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور مقصد ان کو ایک قسم کی ہیڈن میسیج تھی کہ بھائی آپ ایک حد سے آگے ہم سے دشمنی نہ کریں دیکھئے بھارت کو وہ ویپنز دے رہے تھے جس سے سارا خطے میں بیلنس بدل جانا تھا اور ان ہتھیاروں کا نام میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تو آپ کے خیال میں اسرائیل سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے یہ تو جاری ہے انیس سو سنتالیس سے اور میں اس سے مزید کچھ نہیں کہوں گا اور پہلے بھی تھا اور رہے گا اور مختلف ورلڈ کیپٹلز میں جاری تھا یہ جب مجھے کہا گیا تو میں نے کہا جی آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں کہ میں پہلا آپ کا قربانی کا بھکرا بن جاؤں تو مجھے بتایا گیا بھئی یہ تو انیس سو سنتالیس سے کام جاری ہے کوئی نیو یورک میں بیٹنی ہوتی ہے کوئی برسلز میں ہوتی ہے کوئی لنڈن میں ہوتی ہے تو اس قسم کے ہو رہے تھے اور میرا خلاف بھی ہو رہے ہوں گے مگر اسرائیل کو ہم تسلیم تو نہیں کر سکتے جب تک عرب اس کو نہیں تسلیم کرتے میں نے کھڑے ہو کے کہا شامی صاحب انہوں نے پوچھا کہ آپ اسرائیل کو قبول کریں گے انٹرنیشنل میڈیا نے میں نے کہا قطع نہیں جب تک انگریزی کا لفظ تھا وائبل ان انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین سٹیٹ و جروسلم ایز اس کیپٹل یعنی کہ جب تک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی جس کا دہر دار المقدس اس کا کیپٹل نہ ہو دار الخلافہ نہ ہو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اور یہی پلین مرہوم کنگ عبداللہ کا تھا جس کو عرب لیگ نے ایکسپٹ کیا ان کے پسینہ آگیا میری بات سن کے کہ اتنی لمبی بات ہوئی اور پریس میں میں نے یہ جا کہا میں نے کہا ہم نہیں ہاں اگر اسرائیل وہ کرے جو کنگ عبداللہ نے کہا ہے جو عرب لیگ نے کہا ہے پھر ہم ان کو ریکنگائز کر لیں گے اور اس کے عوض آپ حیران ہوں گے انہوں نے ہمیں کیا آفر کیا تھا انہوں نے ہائی ٹیکنالوجی جو سائنٹس ہے ہائی ٹیکنالوجی کا مطلب سمجھتے ہیں انہوں نے آفر مجھے کی انہوں نے کہا آپ کے جو ڈیزرٹس ہیں ان کو ہم باغ بنا دیں گے لیٹسٹ اگری کلچر ٹیکنالوجی دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے جو ڈیزرٹس ہیں وہاں واقعی باغ بنا دی ہیں لیکن ہمارے لئے ممکن نہیں تھا پاکستان کا پبلک اپنین ایکسپٹ نہیں کرتا اسرائیل کی ریکنگیشن جب تک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست مورز وجود میں نہ آئے اور جس کا بیت المقدس دار الخلافہ نہ ہو دیکھیں خورشی صاحب آپ کی کتاب پڑھ کر یہ پروید مشنف صاحب سے بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ائر مارچل اسکر خان صاحب بہت آٹسٹینڈ کرتے ہیں آپ ان دو شخصیات ہی سے متصر ہوئے صرف بس دیکھیں میرا پاکستان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ اینا کیونکہ میرے والد میں خوش قسمت ہوں ان کا ایک مقام تھا لوگ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے میں لسٹ نہیں بتانا کتاب میں ہے تو بھٹو صاحب سے آپ کی قربت رہی ہے آپ نے دوسرے لیڈروں کو دیکھا یا مولانا مودودی ہوں ہر قسم کے لوگ آتے تھے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سوری آپ کچھ فرما رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ آپ تمام سیاسی لیڈروں سے رہنماؤں سے آپ کا رابطہ رہا سب کے ساتھ اپنے تعلق کی کچھ نہ کچھ تفصیل آپ نے بیان کی ہے لیکن لگتا ہے آپ کے دل میں محبت ایر مارشل ازغر خان کی ہے یا پھر پرویز مشرف صاحب کی عزت ہے جی میں ازغر خان کو تو اتنا اتنا بڑا آدمی سمجھتا ہوں اتنا بڑا آدمی تھا نیشنل ہیرو تھا پیسٹ جنگ کا ہیرو تھا پی آئی اے کا بانی تھا اس میں اتنی انکساری تھی اتنا ہم ہیوملیٹی تھی کہ میں ایک لڑکا تھا اس وقت نوجوان وہ انسسٹ کرتا تھا میں میں شرم شار ہو جاتا تھا کہ نہیں میں تمہیں تمہاری گاڑی کا دروازہ کو تو بہت بڑا آدمی تھا بڑے چھوٹے کی اس کو کوئی تمیز نہیں تھی اس میں کانفیڈنس بڑا تھا آپ نے جو دو لوگوں کے نام لیے نا ازغر خان پرویز مشرف میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو فوجی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اب بحث کریں برا بھی نہیں مانتے پر مشرف صاحب کا بھی میں نے ذکر کیا ہے ٹیک آپ دیکھیں فورن اف ایک کلیلی اپوائنٹمنٹ ہے فورن سیکٹری کی بہت امپورٹنٹ ہے افیکٹیولی منسٹری آف ڈیفنس تو آپ سوچیں فوجی بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے مجھے کچھ کہا فلاں کو اپوائنٹ کرو میں نے کہا میں ریاض محمد خان کو چاہتا ہوں یہ چھوٹی بات نہیں تھی ان لوگوں کو یہ نیچے سے آئے ہوتے ہیں ان کو رگڑے لگے ہوتے ہیں یہ اوپر آہستہ آہستہ آتے ہیں موروسی سیاست نہیں ہوتی اس لیے یہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں میں نے یہ انیلسٹ کیا ہے اب عمران خان کا نام بھی شامل ہو گیا ہے اس میں اس پیلسٹ میں عمران خان صاحب کے بارے میں میں نے اس کتاب میں لکھا ہے آپ اس کو پڑھ لیں میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پاس جب چوئیس تھی کیونکہ میں نون میں رہا تھا اور نون کے الیکشن جیتنے کے چانسز زیادہ تھے مجھے میرے ہلکے والوں نے کہا کہ نون لیگ میں چلے جاؤ میں نے وجہ بتا دی ہے کتاب میں مجھے نون لیگ کے لیڈروں نے بھی مجھ سے بات کی تھی لیکن اس کی ایک تو ریزن تھی ففٹین تھا ایڈمنٹ کے میہ صاحب کے ساتھ میرے اختلافات لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ عمران خان میں ایک کانفیڈنس اپنا رکھ رہی ہے باوجود کہ زیادہ الیکشن جیتنے کا میرے ہلکے میں نون لیگ کا ہی چانس تھا میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ تحمل سے بات سنتے ہیں اور میرے کئی دفعہ کچھ ایشیوز پر میرا ان سے ڈسنگریمنٹ بھی ہوتا ہے اور میں نے یہ کہا لیکن جو آپ نے ازغر خان کا اور ان کا یہ کہا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ تحمل سے بات بھی سنتے تھے اور یہ لوگ پھر اگر قائل ہو جاتے تھے تو اپنی بات بدل دیتے تھے اور میں نے یہ عام طور پر سیاستدانوں میں نہیں دیکھا حالان خان امران خان میں کانفیڈنس زیادہ ہے وہ بحث کرتے ہیں کور کمیٹی کے اندر لیکن ان دو کو میں جو وجوہات جب آپ کتاب لوگ پڑھیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی میں نے کیوں کہا ہے کہ حالان کہ یہ بوجھ سے آتے ہیں لیکن ان سے بحث کرنا زیادہ آسان ہے خوشی صاحب وقت ختم ہو گئے آپ بہت سی باتیں رہ گئی ہیں بہت سے واقعات دلچسپ ہیں بہت سی کہانیاں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی لیکن وقت اب نہیں رہا اس کا انشاءاللہ پھر کبھی ان پر گفتگو ہوگی آپ کی تشریف آبیگر بہت شکریہ پروگرام میں آجا تشریف لیک اسوری صاحب بہت شکریہ آپ کا شایم صاحب آپ سے ایک سوال حال کی جانب ہم پہنچتے ہیں بڑی گفتگو تفصیل سے میں سن رہا تھا آپ کی انہما کے ساتھ ایک چیز سمجھا دیں آج آپ نے بھی ان شیب و فراز کو دیکھا ہے کیا بنیادی وجہ ہے کہ کون سی قوتیں یا طاقتیں ایسی ہیں جو جب بھی امن کے قریب پہنچتے ہیں یا کسی حل کے قریب پہنچتے ہیں تو دوبارہ سے ڈی ٹریک چیزیں ہو جاتی ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا چاہیے ابھی ضرورت ہے تلاش کرنے کی تلاش جاری رہے گی اور پروگرم بھی ہمارا جاری رہے گا لیکن آج کا یہ اپیسوڈ یہاں ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ہفتے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ